موسیقی 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 آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملوانے جا رہے ہیں وائس پرنکسپل سپیریئر کالج بکھر جناب سر زہد احمد یار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم السلام کیسے ہیں سر خیر خیریت ہے ٹھیک ہے بہتری جی سب سے پہلے تو سر اپنے بارے میں کچھ بتائیں اپنے تعلیمی کیریئر کی حوالے سے کہاں سے اس کا آغاز کیا کس طرح لے کے چلے کچھ اس حوالے سے بات ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ امرار ملک صاحب کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل کے اوپر آنے کا موقع دیا میں نے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اور آخری تعلیم دیر اسمیل خان سے ہی حاصل کی ہے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا سن دوہزار سات سے دوہزار نو کا جو سیشن تھا گورنجنسٹی کے اندر وہاں پہ ام سی ایس کا لاسٹ آرم کا جب میں نے پیپر دیا گھر آیا تو مجھے پتا چلا کہ میری جائننگ آر ایڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ یہ تعلیم مکمل کرنے کے فوراں بعد ہی جی جی الحمدللہ جو ہے تو میں نے وینسوم کالیج دیر اسمیل خان جائن کر لیا وہیں سے اپنا جو ہے کیریئر سٹارٹ کیا تیجنگ کیریئر سٹارٹ کیا صحیح تو اس کے بعد پھر بکھر آگئے صحیح تو بکھر میں جو ہے میں نے ایک سال گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج جو بکھر ہے اس کے اندر اپنے سرویسز دیں ہیں از ایڈیچر صحیح تو آپ کا فیلڈ مطلب ٹیچنگ میں کون سی آپ اصول میں ہماری جو فیملی ہے اگر بیک گراؤنڈ ہمارا دیکھیں تو ہماری فیملی میں ٹیچرز بہت زیادہ ہیں صحیح ٹھیک ہے ہماری فیملی میں سب سے زیادہ ٹیچرز ہیں تو اس وجہ سے میرے بڑا بھائی بھی اس وجہ سے مجھے یہ فیلڈ ڈے وان سے ہی بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی صحیح دل چاہتا تھا کہ بڑوں کو دیکھ کر وہ ان کو پڑھاتا ہوا دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا بالکل تو اس وجہ سے میں نے بھی اس فیلڈ کو انتخاب کیا انتخاب کر لیا آپ کا کس میں تھی مطلب سپیشلائزیشن آپ کا جو ماسٹر تھا جی میرے بڑے بھائی بھی ماسٹر انڈ کمپیٹر سائنس تھے تو ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی اس فیلڈ کو جو سپیریئر کالج کا انتخاب اور یہاں پہ آپ کا تشریف لانا یہاں پہ آپ کا ایکسپیریئنس وہ کس طرح رہا اس سوالے سے کچھ سن دوہزار گیارہ کے اندر عمران صاحب میں جب یہاں پہ تھا گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج کے اندر تو وہاں پہ جب وقت گزرا نے اپنا ایک کیمپس لانچ کیا ہے جو کہ اکرم خان نیازی صاحب اور وقار خان نیازی صاحب نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی تو میں نے یہاں پہ جو ہے اپلائی کیا تو الحمدللہ پہلی جو ہے انٹرویو کے اندر میری یہاں پہ سیلیکشن ہو گئی صحیح تو یہاں پہ پہ جوئن کر لیا چھیک تو آج کا لاب یہاں پہ وائس پرنسپل ہے مطلب ایک انتظامی عدہ آپ کے پاس ہے تو اس سے انتظامی عدے کے حوالے سے آپ کا کوئی ایکسپیرینس پہلے رہا ہو میرا اصل میں یہ تھا کہ ڈے وان سے ہی نا ایڈنسٹریشن کے اندر اجھان کافی زیادہ تھا صحیح تو جیسے میں نے یہاں پہ جائن کیا تھا تو میں نے کم از کم بیس دن جو ہے لیکچر دیا ہوں گے ملابے از ای لیکچرر اپنی کماج یہاں پہ دی سیروسز دی تو اس کے بعد جو ہے مجھے اسیسٹنٹ کنٹرل ایگزامیڈیشن بنا دیا گیا صحیح یعنی وہ بھی ایک انتظامی عدہ ہوگی جی جی انتظامی عدہ ہوگی تو وہاں پہ میں نے کافی ٹائم لگائے اس کے بعد مختلف ڈیپارٹمنٹ جیسا کہ ڈسیپلین ہو گیا ڈسیپلین میں بھی میں نے اپنی جو ہے خدمات دی ہیں جہاں پہ ایک آنٹس کو بھی سمجھا ریجسٹریشن کو بھی سمجھا صحیح تو یہ جو ہے ان تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے جو ہے مجھے پھر یہ وائس پرنسپل کا عدہ دیا گیا صحیح یعنی جو الحمدللہ بھی جو ہے مجھے دو سال ہو گئے ہیں اس عدے کے اوبر صحیح تو الحمدللہ سارا نظام بڑھا چاہ چل رہے ہیں اور یہ ویسے بھی یہ جو عدہ ہے وائس پرنسپل کا یہ ایک ادارے کے لیے مشینری کا رول ادا کرتا ہے صحیح تو ایک مشینری کا ایک ہے سارا دن جو ہے الحمدللہ یعنی آپ کا یہ بھی بڑا ایک اتفاق ہے کہ ٹیچنگ میں آئے اور پھر وہ تمام جس طرح بول رہے ہیں ریجسٹریشن بڑھا جائے اگزام وافظ اور پھر وہاں سے ہوتے ہوتے آپ وائس پرنسپل تک پہنچیں تو آپ تو پھر ہر چیز کو بنظر غائر دیکھ کے آئے ہوں گے یعنی بلکل ایسے جیسے کوئی تھانے کا ایک عام سا سپاہی آہستہ آہستہ ترقی کر کے ڈی پیو لگ جائے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پھر کیا کیا کچھ ہو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو منیجمنٹ کی سیٹ ہے تب تک آپ ایک اچھے منیجر نہیں بن سکتے ایڈوستیٹر نہیں بن سکتے جب تک آپ کو سسٹم کی ہر ایک چیز چیز کا نہ پتا ہو تو سسٹم کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے جانچنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ سسٹم کو کیا سکتے ہیں ماشاءاللہ کیا سکتے ہیں سسٹم آپ ایک برینڈ نیم لے کے آئیں یہاں پہ بکھر کے اندر حالانکہ ہمارے بیکورڈ ایریاز ہیں ڈیزرٹ ہیں پہلے تو آج سے کوئی آٹھ دس سال پہلے پندرہ سال پہلے تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس طرح کے سسٹم جو ہیں یہ اس طرح کے پسماندہ علاقوں میں بھی آئیں گے تو آپ یعنی زہری بات ہے ایک ویل نونڈ سسٹم لے کے آئے ہیں تو اس سسٹم کے ساتھ آپ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سپیریئر گروپ آف کالجز ہے ان کے سسٹم کی کیا سپیسیفیکشن ہے یعنی کیا اس میں ایسا چارم ہے کیا ایسی اٹریکشن ہے جس کی بیس پہ سٹوڈنٹس ان اداروں کا انتخاب کرتے ہیں دیکھیں آپ یہاں پہ ایک کیمپس کو دیکھ رہے ہیں سپیریئر گروپ آف کالجز ہے یہ سپیریئر گروپ آف کالجز ہے اس کے ون فیفٹی پلس کیمپس ہیں اور یہ ایک بہت سٹرونگ سسٹم ہے اس کے ساتھ جو ہے یہاں پہ ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں ان کے بھی پوری فیملی ایڈوکیشن کی فیلڈ سے وہ بستا ہے سر خود بھی ایڈوکیشن کی فیلڈ سے وہ بستا ہے تو ان کی کچھ اس کے اندر کاوشے ہیں سسٹم کو چلانے میں اور ہیڈ آفیس کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ ہر فیلڈ کے اندر ہمارے جتنے بھی یہاں پہ چائے ایڈمیسٹریشن کے ہمارے پاس ورکر ہیں یا فیکلٹی ممبرز ہیں تو ان کی بقائدہ ایک بہترین انداز میں ٹریننگز کروائی جاتی ہیں تاکہ سسٹم بڑے اچھے طریقے سے رنگ کیا جا سکے تو اگر آپ دیکھیں یہاں پہ جو بھی سٹوڈنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بہت بڑے سسٹم میں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ادارے کے اندر یہاں پہ جب ایک بچہ ایڈمیشن لیتا ہے تو اس ادارے کے اندر اسے ایک بڑا بہترین اور اسٹیبلش نظام ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت ادارے کے اندر ایکیو ڈپارٹمنٹ آئیکیو ڈپارٹمنٹ ایکزیم ڈپارٹمنٹ ایچر ڈپارٹمنٹ یہ چار جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بڑا بہترین رول جو ہے وہ اپنا جہاں پہ پی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو اگر مجھے وقت دیں گے تو میں ان کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو بتاؤں گا تاکہ ہمارے جو سننے والے ہیں طلباء ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکے ون بے ون کر کے بتاتے ہیں ایکیو ڈپارٹمنٹ ایموشنل کوشنٹ یہ جو ٹرم ہے اس میں ایک ایک ایکیو لیڈر ہوتا ہے صحیح ٹھیک ہے جی اس کے اندر جو ہے وہ دو ٹیم میمبرز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ٹیم لیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہوگی ان ٹیم لیڈرز کے نیچے ان کے اپنے ٹیم میمبرز ہوتے ہیں صحیح اس کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہی یہی ہے کریکولر کو کریکولر اور ایکسٹر کریکولر ایکٹیوٹیز کروانا ٹھیک ہے ہمارے پاس اکثر جو ہے نا پیرنٹس آتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے اندر کانفیڈنس لانا ہے تو اس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ ایسے طلباء کو ایڈنٹیفائی کرنا جن کے اندر ٹیلنٹ ہے کچھ کر دکھانا چاہتے ہیں سٹیج پہ آنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ہے پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ایک ایک اکیڈیمک کلنڈر ہے یعنی یہ جو آپ کی بات آپ کی کارٹون یہ جو ایک ایک ایڈیو کی ٹیم ہے ایک ایڈیو لیڈر بھی آپ کا ٹیچنگ فیکلٹی میں سے ہوگا اور اس کے ممبران بھی ٹیچنگ فیکلٹی کی تو بائیز اور گل سائٹ پہ یعنی جو بھی بچہ جس طرح کا وہ ٹیلٹ رکھتا ہے فرض کریں وہ ایک اچھا ڈراما نگار ہے وہ اچھا ایک سپوز کریں کہ خوش لحان ہے نا تو کوئی اچھی کر سکتا ہے تقریر اچھی کر سکتا ہے کچھ لکھ سکتا ہے کچھ اس میں شاعرانہ سال آئیتے ہیں تو ان کو وہ ایڈنٹیفائی کر کے پھر وقتاً فوقتاً ان کی ریحرسل کروا ہے اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے یہ جو ایک ایڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر ہم نے سوسائٹیز بنائی ہوئی ہیں ہر ایک کام کرنے کے لئے سوسائٹیز ہیں جس طرح کہ ڈرامیٹک سوسائٹی ہے کمپین مختلف مہیم جس طرح ہوتی ہے وہ سوسائٹی ہے اب اس میں ہم نے جو ٹیچر اس کے اندر رکھے ہیں نا ٹیم ممبر جو رکھے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی اس لیول کے اس نویت کے رکھے ہیں جن کی جس طرح نات کے گھر میں بات کروں کہ ہم نے زیارے بعد بچوں سے جو ہے نا نات یا اکرات کمپیٹیشن کروانا ہے تو ہمارے اس ٹیم ممبر جو ہم نے یہ ٹاسک جس ٹیم کو دیا ہوا ہے تو اس کے ممبرز میں بھی ہمارے پاس وہ ٹیچر موجود ہیں جو کہ اس چیز کے سنز رکھتے ہیں اس چیز کے سنز رکھتے ہیں یا جو ماہر ہیں اس کو ہاں ظاہر ہی بات اس کو سمجھتے ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس بچہ جب آتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا وہ بالکل کچھ بول بھی نہیں سکتا صحیح لیکن جب ہمارا یہ ایکیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنے بہترین انداز میں اس کو ٹرین کرتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پہلے ایکیو لیٹر کے سامنے پروفارم کرتا ہے پھر ٹیم میمبر کے سامنے پروفارم کرتا ہے پھر اپنے سازہ کے سامنے پروفارم کرتا ہے پھر اس طریقے سے پرنسپر کے سامنے پروفارم کر رہا ہوتا ہے آگے بھی پروپورٹ کرتے ہو آپ اس کو جس طرح سرگودہ ڈوئین لیول پر یا سوپر جتنے بھی ہمارے ایکٹیوٹیز یا کمپیٹیشنز آتے ہیں مختلف چاہے وہ ہمارے اپنے گروپ کے ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہیں ٹھیک ہے تو ان میں ہمارے برچر کے سوڈنٹ حصہ لیتے ہیں اور بقائتہ جو ہے ان کو ٹرین کر کے ہم ان کمپیٹیشنز میں لے کے جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے ایسے پوزیشنز کے جو ہے میں اگر کہوں کہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں جو ہمارے سوڈنٹ کے لے کے آئی ہوئے ہیں اس میں ہمارے پاس جو ایک آئی کیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا روز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سوڈنٹ پہلے دن آتا ہے تو اسے سب سے پہلے ایک فائل دے دی جاتی ہے اس فائل کے اندر اکیڈیمک کلنڈر صحیح ہے اس کی آٹلائن کہ اس نے پورا سال جو ہے وہ کس ایک ایک ایڈیمک کلنڈر کے اوپر چلنے یعنی اس ایک ایک ایڈیمک کلنڈر میں یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے کتنے آگے ٹیسٹ آنے ہیں صحیح ٹھیک ہو گیا کتنے ایک زیم آنے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کتنے ایمنٹس آنے ہیں سلیبس کب اس کا ہوتا ہونا ہے سلیبس کب کب کور ہوگا ٹور سٹریپس کتنے ہیں ٹھیک ہے باقی ایکٹیوٹیز اس کے ادر کتنی ہیں آئی cards شواہط اندر پڑ نے کہا ہے اس کے بھی اپنے جو ہے ایک آئی کیوی لیڈر ہے اس کے اپنے ٹیم میمبرز ہیں ٹیم ان کے اندر دستریبکی ہوئی ہیں class distributed کی ہوئی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ وہ classes جو distribute کی ہوئی ہیں اس تم میمبر کا جو ہے ہر ایک جو ٹیم میمبر ہے اس کو ایک класс دی ہوئی ہیں یا دو یا تین classes دی ہوئی ہیں اس میں بچے کے اندویجولی ح Lebanon سے فاقص کیا جامع ہے یعنی کہ اگر ایک منثلی gear ہوا ہے اس کے اندر 20 Clarks شواہط ہیں ایک سٹوڈنٹ نے انیس مارکس پریویس ٹیسٹ کے اندر لیا ہے لیکن اب جو اس کا ٹیسٹ آئی اس کے اندر اس بچے نے اندر لیا ہے اس نے ایٹین مارکس تو ایک مارکس اگر وہ ایک نیچے آیا ہے نا لوز اگر کیا ہے اس نے ایک نمبر کی ہے تو اس کے اوپر بھی وہ جانرکی ممبر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہائلائٹ کر دیتے ہیں اور ہائلائٹ سے اس بچے کی کونسلنگ ہوتا ہے اسے بقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ ایک نمبر پیچھے کیسے آئے ہیں اور اگر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کے نمبر جو ہے کچھ زیادہ کام ہو گئے ہیں تین چار نمبر کام ہو گئے ہیں تو اس کا بقاعدہ پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا بات چیت کی جاتی ہے کہ آخر یہ جو ہے تین چار نمبر کام کیسے ہیں آخر کوئی دومیسٹک پرابلم تھی یا کوئی مسائل تھے تو وہ لمحہ بلمح جو ہے نا پیرنٹس کو اگاہ کیا جاتا ہے اور ریزلٹ کے اوپر کام کرنا سارے کا سارا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ یعنی آئی ایکیو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کا جو تعلیمی کیریئر ہے اس کی ایک ایک چیز پر نظر رہ کے کھڑا ہوگا اور اگر کہیں پہ وہ کچھ لوس کر رہا ہوگا اگر میں یہ کہو نا کہ یہ اداری کی ریڈ کی ہڈی ہے تو یہ زبرداست ہے یہ بہت بجا ہوگا آپ ذکر کر گئے کہ جو اب کا وہ تعلیمی کلنڈر ہوتا ہے اس میں ہمارے کیا ہوتے ہیں ایوٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا ہمارے ٹریپیا ٹورز وغیرہ جاتے ہیں یا پھر کوئی کھیل وغیرہ کا ہو جاتا ہوگا کوئی نائٹس وغیرہ تو اس سوالے سے آپ کچھ بتا دیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس مختلف ایوینٹس آتے ہیں جس میں ہمارا سب سے بڑا جو ایک ایوینٹ ہے وہ بات کروں تو سپیرر نائٹ ہے صحیح سپیرر نائٹ جو ہے اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جیسے ہی ہمارا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے عموما ہمارا سیشن جو ہے پلاس سیشن میں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس بار کرونا کی وجہ سے یہ سلسلہ نہیں چل سکا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایوینٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سب سے پہلا ایوینٹ جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ناٹ اینٹ کی رات کمپیٹیشن کمپیٹیشن صحیح اس کے بعد ہمارا سپیرر نائٹ ہے سپیرر نائٹ ہمارا سب سے بڑا فنکشن ہے جس کے اندر سٹوڈنٹ کو جو ہے ایک محول ہوتا ہے کالیج کے لئے صحیح بالکل وہ ان کی جو بچہ چاہتا ہے کچھ پر فارم گرد تو اس کو بہت بڑا بیٹرین پلیٹ فارم جانا اس کو دیا جاتا ہے اس طرح فیر ویل پارٹی ہوتی ہے اس طرح ویلکم پارٹی ہوتی ہے سپورٹس رہا گیا اور بچوں کے سپورٹس کے حالے سے کلچر فیسٹیوال ہو گیا سپورٹس کلچر فیسٹیوال ہو گیا تو یہ ڈیفرنٹ جو ہے یعنی میرا بات کرنے کا مطلب ہے کہ بچہ جب سکول سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کالیج کی کوئی ہوا ہوگی کوئی کالیج میں جس طرح بچے پارپرزے نکالتے ہیں تو ان کو یہ کام از کم آپ کچھ رہا کچھ فیسلیٹیٹ ضرور کر رہے ہیں بلکل بہترین انزاز میں اچھا اچھا کافی کر رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ کے ہمارے پاس مینٹل ڈیویلمنٹ بھی ہونی چاہیے میں نے خود دیکھا ہے اپنا ایکسپرینس کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں میں اگر کہوں کہ ہم نے دیکھے ہیں کہ اس کے مارکس اگر آپ دیکھیں تو اس کے نائٹی فائی پرسنٹ پلس مارکس ہوں لیکن اگر اسے کہا جائے کہ آپ دو بول جا کے سٹیج کو اپنا تارف بھی کروا دے تو اپنا تارف بھی نہیں کروا سکتے اس میں ہے کہ آکے اس کے مارکس لینے کے لئے تو اس کو بہت کیار کیا گیا ہے لیکن اس کی اپنی جو پرسنیلٹی ڈیویلمنٹ سی نا وہ نہیں کی گئی تو یہاں پہ سپیرر کے اندر سٹوڈنٹ کی لائف کے اوپر اثر انداز ہونے والے جتنے بھی پہلوں ہیں جتنے ایسپیکٹ ہیں اس کے اوپر خام ہو رہا ہے یہ ناظرین بہت بڑا سارے نے جس طرح پوائیٹ ڈڑکی ہے چیز کہ بچے کی جو سلاحیتیں ہیں یعنی جو بچہ کرنا چاہتا ہے تو اگر آٹھ دس بارہ سال تک میٹرک تک وہ اس چیز کو دبا کے کھڑا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں کالج میں جائیں گے تو ہم انشاءاللہ محول ہمیں ملے گا تو کالج واقعی محول دیتے ہیں تو یہ بڑا پوزیٹیو انورمنٹ ہے یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پوزیٹیو بچہ اپنی سلاحیتوں کو بھی کھل کے ان کا اظہار کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں کوئی چھپی صلاحیت کوئی ٹیلنٹ اس کا کوئی ہیڈن ایبیلیٹیز ہوں تو ان کے پالش کرنے کا بھی بقیدہ طور پر پلیٹ فارم ہے اور مکمل طور پر اس کا انتظام موجود ہے یہاں پہ اور بچے کو اگر یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ملتی رہیں یعنی اگر اس کے جذبات کی آبیاری بھی ہوتی رہے تو پھر وہ زیادہ اچھی طرح کنسلٹریٹ کرتا ہے اپنی پڑائی پہ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ اس پہ میں سر آپ کو ریلی اپریشیئٹ کرتا ہوں اچھا تو باقی آپ کے اگزام ڈپارٹمنٹ وغیرہ ہو گئے جی بالکل اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایکیو ڈپارٹمنٹ کا کام تو میں نے آپ کو بتا دیا تو آئیکیو ڈپارٹمنٹ کے جو میں بتا رہا تھا اس میں یہ ہے کہ سلیبس کی ویکلی ریکورڈ لینا صحیح ٹھیک ہو گیا کہ جو ہمارے اسازہ کرام ہیں کیا وہ سلیبس بقاعدہ آؤٹلائن کے مطابق لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں اچھا یہ آؤٹلائن آپ کو اپنے بناتے ہیں اپنے طور پر اس میں یہ ہے کہ زیادہ تر تو ہمیں ہڈ آفز سے پروائیڈ کی جاتی ہے لیکن اگر ہم اپنی بنانا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہم بنا سکتے ہیں ہڈ آفز کو اعتماد میں لے کیوں کیونکہ ہمارے ہر ایک ایک ایکٹیویٹی کے اوپر ان کا سپرویزن ہوتی ہے تو ہم نے ان کا اعتماد میں لینا ہوتا ہے تو اب یہ ویکلی ریپورٹ ان سے بقاعدہ طریقے سے لی جاتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ پیرلل چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں اگر کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے تو اس کی جو ہے نا ہر سیچر ڈے کو ہماری دپارٹمنٹل میٹنگز ہوتی ہیں جس کے اندر وہ سلیبس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور آئی کیو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے اندر ریپورٹ سامنے رکھتا ہے ڈیپارٹمنٹ کے کے فلان ٹیچر جو ہے یا اس ڈیپارٹمنٹ میمبر جو ہے وہ دو یا تین لیکچر شارٹ ہیں شارٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو بقاعدہ اس کو پھر ایک یا دو لیکچر شارٹ دے کے اس کو بقاعدہ جو ہے کیونکہ ہماری فرسٹ پریارٹی جو ہے وہ سلیبس کو ان ٹائم کور کرنا ہے اور بہترین انداز میں کور کرنا ہے اور پریس طریق میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ٹیچرز کا بقاعدہ فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اور فیڈ بیک جو ہے نا سٹوڈنٹس کی سیٹیسفیکشن سروے سے جو ہے نا ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچر جو ہے نا اس میں دس بارہ سوالات ہوتے ہیں جو بچے کو جو ہے نا پوچھے جاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ جو ہے نا اس ٹیچر کا فیڈ بیک کلکولیٹ کیا جاتا ہے اور فیڈ بیک ہماری جو یہاں پہ کرائٹیریہ ہے کہ ہمارا فیڈ بیک جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ تک ہونا چاہیے اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی اسازہ کرام ہیں ان کا فیڈ بیک نائنٹی پرسنٹ پلس ہی ہوتا ہے اگر کہیں پر کئی ایک آت پرسنٹ جو ہے وہ کام بھی ہو تو ہم ان کی کونسلنگ سے مشاورہ سے یہ چند ایک جو ملہبی سینئر ٹیچرز کے ساتھ ان کی سیٹنگ کروا کے اس کو بھی ہم کافر کروا دیتے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو آپ کا سٹاف جو ہے ٹیچنگ سٹاف خاص طور پر فیکلٹی وہ کس کٹیگری کے ہیں کس کٹیگری کے ہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ 50 پلس جو ہے فیکلٹی ممبرز ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس جو میجارٹی جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ ایم فیل ہیں صحیح اس میں ہمارے پاس 3-4 جو ہے وہ پی ایڈ بھی ہیں اور کچھ جو ہے ایم فیل کر بھی رہی ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس آپ کے بکھر کا ٹھیک ہے دیر اسمیل خان کا لئیہ کا میاں والی کا اور ایون کے ہیڈ آفیس کا بھی جو ہے نا جہاں پہ سٹاف ایکسپیرینس اور ہر ہمارے فیکلٹی ممبر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے تین سے چار سال کے ایکسپیرینس ہے اور زیادہ سے زیادہ پندرہ سال بیس سال والے بھی ایون کے ہمارے پاس ٹیچر موجود ہیں جن کے ایکسپیرینس ہے بیلڈنگ کے حوالے سے آپ کی ہمارے پاس جو ہے نا یہ بوائز اور گرلز کیمپس دونوں علیدہ ہیں اچھا ان کے اندر جو ہمارے پاس لیبز ہیں وہ کامل ہیں صحیح تو یہ جو بیلڈنگ ہے الحمدللہ ہمارے جو اس وقت ایم ڈی صاحب ہیں ڈیریکٹرز ہیں جناب اکرم خان نیازی صاحب صحیح ٹھیک ہو گیا یہ بیلڈنگ الحمدللہ کالیج کی اپنی ہے اور اس میں 50 پلس رومز ہیں اور ہر ایک روم کے اندر جو ہے وہ مینیمم ایک ایسی تو لگا ہوا ہے ورنہ ہر ایک روم کے اندر جو ہے نا دو دو ایسی جو ہے جو لگے ہوں تاکہ جو ہے نا جو سٹوڈنٹس اور ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ بہترین محول کے اندر جو ہے ٹیچر اپنا بہترین محول کے اندر اپنا لیکچر کنوے کر سکے اور سٹوڈنٹ بھی جو ہے نا وہ گرمی سے ایریٹیٹ نہ